انڈ گیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے اسے سیمبل، ٹوز ٹیپل، ٹائیوڈ اور ٹرم اسپریسے بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ انڈ کے لیے آئیسی کونسی استعمال ہوتی ہیں انڈ گیٹ ایک بیسک گیٹ ہوتا ہے انڈ میں جب دونوں انپوٹس ون ہوتی ہے تو تب ہمارے پاس آؤٹپوٹ ون ہوتی ہے ادھر وائز آؤٹپوٹ لو ہوتی ہے اب آسانے الفاظ میں دیکھیں وائز ایکول ٹو اے ڈاٹ پی جب دونوں میں سے کوئی بھی ایک زیرو ہو جائے گا تو سارے اوٹپوٹ کیا ہو جائے گی؟ زیرو ہو جائے گی اس کو ہم اس کا بولین ایکسپریشن کہتے ہیں دونوں زیرو ہیں تو اوٹپوٹ زیرو ہے کوئی ایک ون ہوگی تو اوٹپوٹ زیرو رہ گی جب دونوں انپوٹ ون ہوں گی تو اوٹپوٹ ون ہوتا ہے انڈ گیٹ کو ہم ڈائیوڈ کے سرکٹ سے بھی بنا سکتے ہیں ہم نے کیا کیا یہاں پہ پانچ پول دے دیئے ادھر ایک انپوٹ ہے دوسری انپوٹ ہے یہاں پہ موٹ پٹ لے یہاں پہ زیرو کا مطلب گراؤنڈ ہوگا اور ون کا مطلب کیا ہوگا پانچ پول دے رہا ہے کسی ایک سے سپلائی دے اگر دونوں پہ زیروہ زیروہ دے دیکھیں دونوں پہ زیروہ زیروہ دیا تو دونوں گراؤنڈ ہوگے ساری کرنڈ یہ والے گراؤنڈ کیا ہوگی یہاں سے اس رسے گراؤنڈ ہوگی آؤٹپٹ پہ کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ یہ آپ سے ساری کرنگ گراؤنگ ہوگی اسی طرح دونوں میں سے جب ایک پہ انپوٹ لو دی دوسرے پہ ہائٹ دی یعنی کہ ایک پہ گراؤنڈ کر دیا دوسرے پہ پانچ پول دے دی تو یہ سارے کے ساری کرنگ سے ہوگی اس طرح پہ گراؤنگ ہوگی دیکھیں یہ والا بند ہے یہ اوپر والا تو کھلا ہوگی اسی طرح دوسرے کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پہ سارے کے سارے والٹیجن یہ گراؤنڈ پوائنٹ جو ہے یہاں پہ شفٹ ہوگا یہ شارٹ ہوگیا تو یہ گراؤنڈ والا یہ والا اوٹپوٹ والا پوائنٹ گراؤنڈ پہ شفٹ ہوگیا تو یہاں پہ zero بوٹ ملنے ہیں کوئی سپلائی نہیں جائی اس گراؤنڈ کے شفٹ کو ہی ہم نے یہاں ایرو ہیٹ سے شوکیا اسے دو نو انپوٹ 1 ہوگی یہاں پہ بھی پانچ پولڈوں ہوگی یہاں پہ بھی پانچ پولڈوں ہوگی دو نو ریورس پیس میں کام کریں گے ریورس پیس میں کام کریں گے تو ایزاں اوپن سرکٹ ایکٹ کریں گے تو ہمارے یہاں پہ آوٹپوٹ ملنے لے گی پچھلے والے دونوں کیسے میں یہ فارورڈ بائس تھا یہ ریورس پیس تھا جب اس کے پانچ پولڈ دے رہے تھے اس طرح جب دونوں کے اوپر zero zero دے رہے تھے دونوں فارورڈ بائس میں کام کر رہے تھے اس سارے سلائے کو گراؤنڈ کر رہے تھے جب دونوں پہ ون من ہوں گی تب آوٹپوٹ دونوں پہ ہائے آئے پانچ پولڈ دیں گے تب آوٹپوٹ بانے لے گی کیونکہ یہ دونوں اوپن سرکٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ سپلائی ہمیں ملنے لیں اسی طرح ٹرانزیسٹر سے بنا سکتے ہیں ٹرانزیسٹر میں ہم نے کہا کہ یہاں پانچ پولڈ دے دیا یہ دو ریزیسٹر لگا دیئے آگے دیکھیں کامن ایمیٹر بنائے ریزیسٹر کے ساتھ ہم نے اس کے بیس پہ سپلائی دی ہے یہی طرح ریزیسٹر کے ساتھ پہلے والی انپورٹ ریزیسٹر کے ساتھ دوسرے والی انپورٹ ٹھیک ہے جب کسی بھی ٹرانزیسٹر کی بیس کے اوپر سپلائی ملتی ہے تو وہ کنڈکٹ کرنا شروع کر رہتا ہے اب دیکھیں ہم پہلے ان دونوں پہ گراؤنڈ گراؤنڈ کر کے پھر کسی ایک پہ سپلائی دیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دونوں پہ زیرو زیرو دیا دونوں پہ زیرو زیرو دیا تو یہ والی ٹرانزیسٹر بھی آف رہا یہ والی ٹرانزیسٹر بھی آف رہا کیس پہ کوئی سپلائی نہیں ہے اس کی بیس کے اوپر کوئی کرر نہیں آرہی جبکہ یہ بیس کے اوپر کرر نہیں آرہی تو یہ کنڈکٹ نہیں کرے گا بیس ایمیٹر جنگشن کو بریک کرنے کے لیے پوائنٹ سیمن سے زیادہ بولٹے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ والی ٹرانزیسٹر بھی کنڈکٹ نہیں کرے گا جب ہی نہیں کنڈکٹ کرے گا تو کررنٹ کیا کرے گی یہاں سے لے کر یہاں سے آئی گی ادھر سے یہ والی کے اوپر کی بیس کے برکرنٹ سے لے جائے گی یہاں پہ جب جائے گا تو یہ کنڈکٹر کرنا شروع کر دے گا جب یہ والی کنڈکٹ کرے گا تو اس رس سے ساری کررنٹ گراؤنڈ ہو جائے گی تو تب ہمارے پاس آؤٹپورٹ پہ گیا ملے کا ہمارا ورچولی ایک قسم کا گراؤنڈ ہو جائے گا جب یہ کنڈکٹ کرے گا تو یہ سارا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ کوئی سپلائی نہیں ہوگی دوسری الفاظ میں کہیں یہاں سے اس رس سے کررنٹ آکے یہاں سے یوں جا کے اس رس سے گراؤنڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ کوئی آئٹپٹ نہیں ہو جائے گی دوسری الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں یہ گراؤنڈ پوائنٹ یہاں پہ شیفٹ ہو گئے اسی طرح جب ایک آن کریں گے ایک پہ مند دیں گے ایک پہ زیرو دیں گے جب ایک پہ اس پہ زیرو ہے تو یہ آف ہے کہاں سے کچھ طرح ٹاگی نہیں آرہا تو اس کے آن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے آن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کرنٹ پھر اپنا پرانا رسہ یہاں سے اس رسے آا کر یہ جو آف ہے تو یہاں سے ادھر جا کے اس喔 app کنڈکٹ کروائے گی اور اسے آن سے گرون رہے گی اب دیکھیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک کے اوپر بھی زیرو وولٹ ہوئے تو وہ آف ہو جائے گا تو یہ والا رستہ تو بند ہو جائے گا جب یہ والا رستہ بند ہو گیا تو ساری کرنٹ یہاں سے ادھر سے گراؤنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جب دونوں رستے جب یہ دونوں رستے کھلیں گے تو پھر کچھ اور دین ہو گا دیکھیں اس کیس میں پہلے والا کھل ہے دوسرے والا بند ہے تو یہاں سے نہیں آئے گا کرنٹ ادھر سے جا پھر گراؤنڈ ہو جائے گی پھر بھی ہمارے آف پورٹ زیرو رہے گی اب جب دونوں پہ ون ون آئے گی دونوں پہ ون ون آئے گی تو یہ والا کیا ہوگا یہاں سے یہ ریزسٹنس کے ساتھ یہ بھی آن ہو گیا یہ بھی آن ہو گیا جب یہ بھی آن ہو گا تو یہ والی کرنٹ اس رستے کیا ہوگی گراؤنڈ ہوگی تو اس کے اوپر اس کے اوپر کوئی ٹرمینل نہ ملا اس کے اوپر کوئی سپلائی نہیں ملی تو اس کے اوپر کوئی سپلائی نہیں ملی تو یہ والا گراؤنڈ پوائنٹ یہاں پہ نہیں شفٹ ہوا کیونکہ اس کا گراؤنڈ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پوزیٹیو سائٹوے پلس پانچ پولٹ کوئی بالے ملیں گے کیونکہ دیکھیں یہ ریزسٹر جو ہے یہ اس میں کہیں گراؤنڈ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ویرچولی وولٹی ٹراب کیا ہے کرنٹ زیرو ہونے کے ویسے اس میں وولٹی ٹراب زیرو ہے جب وولٹی ٹراب زیرو ہے تو یہ اوپرٹ والا ہمارا ویرچول یہاں پہ شفٹ ہو جائے اور پوٹ کے ور پانچ پولٹ پلیں گے پچھلے کیس میں کیا ہو رہا تھا سارا ادھر سے جا کے یوں گراؤنڈ ہو رہا تھا تو یہ ہمارا گراؤنڈ پوائنٹ گراؤنڈ پوائنٹ اس ٹرانزیسٹر کے ہاں ہونے کے ویسے نیچے شفٹ ہو رہا تھا اس کیس میں یہ ٹرانزیسٹر جب آف نہیں ہوا تو یہ گراؤنڈ پوائنٹ نیچے نہیں شفٹ ہوا تو یہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ اوپرٹ ملے گی اوپرٹ کتنی ملے گی آپ کے ہم سپلائی دیں گے تو ہمیں ملے گی تو اس کیس میں اوپرٹ ہماری ون ہوگی اگر ہم نے تین انپورٹ والا بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں پہر دو والا بنا کے پھر تیسری ساتھ میں آٹھ کر دیتے ہیں تو وائز ایکول ٹو اے انٹو بی انٹو سی اس کی اوپرٹ تاپ ہی ون ہوگی جب ساری انپورٹس ون ہوگی ادروائز اس کی اوپرٹ کیا رہے گی زیرو ہی رہے گی یہ انڈ کی بیسک ٹاپرٹ ہی تھی انڈ کی ایٹ میں جو آئیسی اسمار ہوتی ہے سیمن فور زیرو ایٹ اسمار ہوتی ہے دیکھیں سیمن فور کے آگے ایل ایس باز ہوا لکھا ہوتا ہے باز کا ایچ ٹیم بھی لکھا ہوتا ہے اپنے پہلے اور آخری ڈیجٹ پڑھنا سیمن فور زیرو ایٹ ہوتا ہے اس آسی کے ٹرمینال ہم یوں لیتے ہیں وان سے لے کر یہ سیمن پھر اس طرح یہ ایٹ سے لے کر فورٹین تک ون کے اوپر ہم کیا کرتا ہے ون کے اوپر ہم انپورٹ دیتے ہیں ٹو کے اوپر انپورٹ دیتے ہیں تھری سے ہم آؤٹ پوٹ لے لیتے ہیں لیٹی کے طرف اور اس کو چلانے کے لیے ہم نے چودن کے اوپر پانچ بوٹ دینے ہوتا ہے اور ساتھ کے اوپر گراؤنڈ دینا ہوتا ہے یہاں پہ ہم بھی سی چی دیتے ہیں ہم یہاں پہ گراؤنڈ دیتے ہیں اس طرح ہم پر نوکہ زمین دیتے ہیں